موسیقی موسیقی بھیل وارہ میں چودہ سال کی معصوم کو گینگ ریپ کے بعد بھٹی میں زندہ جلا دیا گیا جو کچھ کیا گیا وہ بہت ہی خوفناک تھا اس کو سن کر آپ کی روح کام جائے گی ہم آپ کو وحشی راکشسوں کی کرور کتھا بتانے جا رہے ہیں اور بتانا بھی بہت ضروری ہے دراصل چودہ سال کی معصوم کو درندوں نے کھیت میں پہلے دبو جا تھا باری باری سے اس کے ساتھ کئی بار کئی بار گینگ ریپ کیا گیا اور گھنٹوں یہ حیوانیت چلتی رہی جس کے بعد جلتی ہوئی بھٹی میں دھدکتی ہوئی بھٹی میں اس معصوم کو جھونک دیا ثبوت مٹانے کے لیے پھر اس کے بعد عد جلی لاش کو اس بھٹی سے باہر نکالا عد جلی لاش کے ایک ایک کر کے کئی ٹکڑے کیے گئے اور پھر دور پوکر میں اس کو پھینک دیا تین سو کلو سے زیادہ راک اور کوئلے کو چھلنی سے چھانا گیا چھے گھنٹے تک ایک ایک کوئلے کو چھانٹ کر بھٹی میں چاندی کا کڑا نکالا گیا ایک ہاتھ کا جلا ہوا حصہ نکالا گیا اور اس کو بھی کھٹا کر کے دور تالاب میں پھینک دیا جہاں سے کمر کا عد جلا حصہ برامد ہوا ہے تو جو کچھ بھی ہوا اس نے انسانیت کو شرم سار کر دیا تار تار کر کے رکھ دیا اور اسی نے ان کو راکشس درندہ وحشی شیطان بنا دیا درندہ کے بعد ثبوت مٹانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ گھر کی محلاؤں نے جو سازش رچی وہ سب سے زیادہ خطرناک تھی بھیل وارا کے فہشی راکشسوں کی کروڑتا ماسون کا کٹنیپ کر بھیڑیوں کی طرح نوچا پہلے گینگرید اور پھر سندہ ہی تھٹی میں جھوکا دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی چہرے ہیں وہی جلاد ہیں جنہوں نے اس بچی کی اندرم حتی کر دی اور ان کو یہاں سے لے جائے جا رہا ہے لگاتا آپ لوگوں میں سبود مٹانے کے لیے پھر کی سب سے بڑی کروڑتا اج جلی لاش کے ٹکڑے کر دور پوکھر میں پھے گا فہشی راکشسوں کی کروڑ کتھا چودہ سال کی ماسون بیٹی جب بھی گھر سے باہر جاتی تھی تو ماں باپ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے زرہ سی نظروں سے اوجل ہوتی تھی تو ماں باپ کی بیچینی بڑھ جاتی تھی لیکن گدھوار رات ماں باپ کو وہ درد جھیل جس کا ایک آنسو دونوں برداشت نہیں کر باتے تھے وہ بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے انہی کے کھیت میں بنی کوئلے کی بھٹی پر جل رہی تھی دے بس پتا کے آنسو رک نہیں رہے تھے تو ماں تہڑے مار مار کر روتی ہوئی اپنی بیٹی کو بلا رہی تھی کوئی تو لادو سہی سلامت میری ماسوم سی بیٹی کو دیکھئے یہ جھگنی اپراد ہے اور جھگنی اپراد کے ساتھ ساتھ دلپتم گھتنا ہے اور یہ اسے کوئی انسان انجام نہیں دیستہ ہے راکسسی کام ہے اور ہمارا یہ درباگی ہے کہ آج ہماری بیٹی کا سو بھی ہمارے پاس انتیم سنسکار کرنے کے لیے نہیں ہے بار دو بار تین بار اس کے پتا رام بکس جی بیونس ہو چکے ہیں بار بار ہم لوگ ان کو سنبھال رہے ہیں ہنس میں لارے ہیں پانچوں جن پہ ہم کو سنکا تھی درندوں نے پہلے پتا کے ہی کھیت میں بنے کوئلے کے بھٹے پر چودہ سال کی ماسوم سے باری باری سے گینگ ریپ کیا اور اس کے بعد اسے زندہ ہی دھدکتی بھٹی میں جھونک دیا بیلوارا کے شاپورا کے گاؤں میں ہوئے اس گینگ ریپ اور ہتیاکان نے ہر کسی کو اندر تک ہلا دیا ہے چودہ سال کی وہ ماسوم بھیڑیوں کے بیچ پھنسی تھی نہ جانے کتنوں نے کتنی بار اس کو بے رہمی سے نوچا ہوگا جانوروں کی طرح اس کے شریر کو کھینچا ہوگا ریپ کے بعد ریپ اور نہ جانے کتنی بار اور کتنی دیر تک اس کے ساتھ ہیوانیت کی ہوگی اس کی روح کتنی بار کانپی ہوگی وہ چلائی ہوگی روئی ہوگی تڑپی ہوگی اور ان بھیڑیوں سے بولی ہوگی بھائیہ بھائیہ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو یہ بھیک مانگی ہوگی لیکن ترندوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اس کو اپنی حوص کا شکار بناتے رہے پورے دن اسی کے کھیت میں اس کو کھینچتے رہے نوچتے رہے اور پھر بے سدھ حالت میں اس کو وہاں چھوڑ کر گھر بھاگ گئے جس بہر اہمی سے اس بچی کی ہتھیا کی گئی اس کے ساتھ چھوٹی عمر میں پانچ بار جنہوں نے بلاتکار کیا یہ ساید بلوڑا جلے میں پہلی گھٹنا ہے اور اس گھٹنا کو روکنا نہیں بلکہ اس گھٹنا کے مادیم سے جنہی ہتھیاروں کو ہم سجا دلہ دیتے ہیں بھاسی تک جاتے ہیں تو ایسا ادارن پسطود ہوگا کہ ساید بلوڑا جلے میں آگے کبھی بھی کوئی اپرادی کرنے والا کانپے گا اور کبھی اپرادی راکشس ترندے فہشی شیطان پشاچ دانو اسور دیتی اور ناجانے کیا کیا کہیں ان کو جنہوں نے معصوم کو اپنی حوث کا شکار بنایا اور بے رحمی کے ساتھ اس بارداد کو انجام دیا جس کی کلپنا ماتر سے ہی روح کانپ گئی چودہ سال کی معصوم کو درندوں نے کھیت میں دموچا باری باری سے اس کے ساتھ کئی بار گینگ ریپ کیا گھنٹوں ہیوانیت کے بعد اسے بھٹی کے پاس پھیک دیا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے انسانیت کو تارتار کر کے رکھ دیا اور اسی نے ان کو راکشس درندہ وحشی شیطان بنا دیا درندگی کے بعد سبوت مٹانے کے لیے جو کیا گیا اس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے گھر کی محلاؤں نے جو سازش رچی وہ سب سے زیادہ خطرناک تھی ماسوم خطرناک بچ بھی بچنے کے لیے اس کے لیے آروپیوں کی پتنیوں نے ایک اور خوفناک سازش رچی سازش بھی ایسی کہ مانو ان پر بھوت سوار ہو گیا ہو بچنے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے تھے اس کا ان کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا آروپی اپنی پتنیوں کے ساتھ پھر بھٹی کے پاس پہنچے اور چودہ سال کی ماسوم کے اد جلے شب کے ٹکڑوں کو دھدکتے انگاروں کے بیچ سے نکالا پانی ڈال کتھنڈا کیا اور پھر اد جلے ٹکڑوں کو دھاردار ہتھیار سے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ایک بوری میں بھرا اور ایک کلومیٹر دور ایک پوکھر میں پھینک دیا تین سو کلوں سے زیادہ راک اور کوئیلے کو چھانا چھے کھنٹے تک ایک ایک کوئیلے کو چھانٹ کر نکالا چاندی کا کڑا ایک ہاتھ کا جلا حصہ ڈھونڈا کچھ بھڑییاں اور بھڑی کے پاس ملا جھوٹا لیکن اب سوال یہ ہے کہ ماسوم کے شب کا باقی حصہ کہاں ہے جس کے بعد پولیس نے آروپیوں کو دبوچا اور کڑائی سے پوشتاش کی تو انہوں نے سارا سچ اگل دیا ایک کلومیٹر دور تالاب میں ملے باقی افشیش تالاب میں ملا ماسوم کی کمر کا اتجلا حصہ شریر کے انیجلے ہوئے حصے بوری میں بھرے ملے فلحال پولیس نے آروپی کانہا اور کالو انمان سنگھ کے ساتھ ہتیندر شرمہ نیوز ایٹین راجستان بات یہیں خط نہیں ہوئی اس کے بعد جو راجنیتی میں اُبال آیا اس نے پورے راجستان کو ہلا کر رکھ دیا بی جے پی نے دلی سے لے کر راجستان تک پریس کانفرنس کر کے کانگریس پر گمبھیر آروپ لگائے وہی کانگریس نے بھی دوشوں پر سخ کارروائی کی بات کری بی جے پی نے آروپ لگایا کہ بی جے پی کا پہلا آروپ یہ کہ آپرادھک وارداتوں کے لیے سرکار ذمہ دار ہے وہی کانگریس کی صفائی آئی کانگریس نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ اپرادھیوں پر لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے بی جے پی نے ایک اور آروپ لگایا اور آروپ یہ کہ پردیش میں لگاتار اپراد بڑھ رہے ہیں کانگریس نے اس میں جواب دیا کانگریس نے جواب دیا کہ ہاں سبھی آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اگلا بی جے پی نے آروپ لگایا دوشیوں پر سخ کا روائی نہیں ہو رہی ہے کانگریس کا جواب آیا کہا دوشیوں کو فانسی کی سزا ہو کوشش کریں گے بی جے پی کا اگلا آروپ نکل کر آیا پریوار کو انصاف ملے اور آرثک مدد دی جائے کانگریس کا جواب آیا کانگریس نے کہا پریوار کی دس لاکھ کی مدد ہم کریں گے ہم یاشواسن دیتے ہیں کل ملا کر بھیلوارا کانڈ کو لے کر بی جے پی نیتا بھاوک ہو کر سرکار سے استیفہ مانگ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہو رہی وارداتوں کے لیے کانگریس کو ذمہ دار بتا رہے ہیں بھٹی کانڈ کو لے کر راجنیتی میں اُبال بی جے پی نے سرکار پر اٹھائے سوال ایک کے بعد ایک ہو رہی وارداتیں سرکار مون یا نہیں کوئی خیال بھیلوارا میں ہوئے جگنیا ہتیاکان کو لے کر لوگوں میں بھاری آکروش ہے لوگ سڑک پر اتر کر ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور اپرادیوں کو فانسی کی سزا کی مانگ کر رہے ہیں جھالاوار میں گرجر سماج کے ساتھ سرو سماج کے لوگوں نے ڈی ایم آفیس کا گھیراو کیا تو کوٹڑی میں دو لوگ موبائل ٹاور پر چڑھ کر پردرشن کرنے لگے وہیں کوٹڑی جہازپور شہہپورہ کے بازاروں کو ویروت میں بند رکھا گیا اجمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مہلا مرچہ نے کینڈل مارچ نکالتے ہوئے ویروت زاہر کیا تو جہپور کے مہارانی کالج کے باہر چھاتروں نے پردرشن کیا اور آروپیوں کو فانسی دینے کی مانگ کی وہیں اس جگھنیا ہتھیاکان کو لے کر راجنیتی میں بھی کافی اُبال ہے بی جے پی نے تو سرکار سے اسطیفہ تک مانگ لیا اور سرکار پر گمبھیر سوال اٹھاتے ہوئے کڑھ گھڑے میں کھڑا کر دیا واردات کے بعد دورند بی جے پی نے راجستریے اور کیندر سطریے جانچ کمیٹی کٹھت کر دی اور پردیش سطریے تین سدسی جانچ کمیٹی کو موکے پر بھیج دیا ٹیم میں ویدھائیک انیتا بھدیل پور ویدھائیک اتر سنگھ بھڑانا سمیت مہلا مورچا کی پردیش ادھیاکش رکشہ بھنداری رہی تینوں نے موکے کا نریقشن کیا اور پولیس ادھکاریوں پر گمبھیر سوال کھڑے کیے سب سے مہتوپون جو بات ہے وہ پولیس کا فیلیور وہ سب سے زیادہ بہار نکل کر کے آیا ہے پولیس نے کمپلین کرنے کے باوجود پولیس نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اس کارن سے بچی کی لاش بھی اب ملنے کو نہیں ہے کیونکہ اس کے پورے شریر کو بھٹی میں ڈال کر دفن کر دیا گیا ہے بچوں کو یا بیٹیوں کو گھر سے بہار بھی نہ نکل نے دیا جائے بی جی پی کے پردیش ادھیاک سی پی جوشی بھی بھیل وارا کے کوٹڑی گاؤں پہنچے اور پیڑک پریوار سے ملاقات کی وہی پریوار کو ہر سمبھو مدد کا آشواسن بھی دیا جس فکار سے وارے نشے کے حالات میں تھے تو کیسے مجھے لگتا ہے لچر قانون ویوستہ اور اس کے قارن میں سوچا ہوں بچے آج ہمارے ویس میں نہیں ہیں وہ کسی ایک پریوار کے بیٹی نہیں ہے وہ پورے راجستان کی بیٹی ہے اور دشکر میں اس فرکار کی حرکت کر جائے اور پولیس سوئی رہے اور اس کے بعد ریپور درس کرنے جائے تو اور سبوت مانگتے ہیں اس اپرادی کو بھی پکڑا تو اس پریوار کے لوگوں نے پکڑا پولیس نے نہیں پکڑا وحی راجستان گرجر مہاسبھا کے پردیش آدھیاکش کالولار گرجر سمیت سماج کے لوگ بڑی سنکھیا میں پردرشن کرنے لگے اور آروپیوں کو فاسی دلانے کی مانگ کی گئی وہ انہوں نے سرکار ستس لاک خود ڈھائی لاک روپے اور پیم آواز دلانے کا بھی آشوا سندیا تکرمن ہٹائیں جائیں اور جس طرح سے یہاں پر اس بچی کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہے اس کے پتا نے کہ ہتھیار کو سجا چاہیے تو ہماری بھی مانگ سجا اس کو ملے 14 سال کی ہماری بہن کا قتل کر اس کو بھٹی میں ڈال کر اس کو جلا دیا گیا اور جائپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تو بی جے پی کی راشتری ادھیاکش الکہ گرجر بھاو ہو گئی اور رو پڑی آنکھوں سے آنسوں کو پوچھتے ہوئے نظر آئی مکہ مکہ ملتری جی کہتے ہے کہ مکہ ملتری چلی کر دی اس لئے ماملی سامنے آتے ہیں چائی ڈابیوز کے پچھلے تین سالوں میں 2911 شکایت دی 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 دو ایف 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 ہے آروپیوں گرفتار کیا گیا ہے اور کسی بھی دوشی کو بخشا نہیں جائے گا بی جے پی ہر جگہ راج نیتی کرتی ہے گتنا تھی چاروں پانچوں ملجیم کو راج کو گرفتار کر لیا پولیس اور کیا کرے گی ایکشن کرنے میں ہندوستان بھر کے راجیوں میں ہم سب سے آگے ہیں ایکشن کرنے کہتا گتنا کون سا راج دیش کے اندر جا گتنا نہیں ہوتی ہے پھر دل کیونکہ منی پور کو ڈائلور کرنا دن ہو گئے ہیں ملی کو جان رہا ہے یہ بھی کرنا ہے مکی مدی ماند سوار جی ہوگی ہوگی اس کان کو لے کر ڈی جی پی نے جلد ہی چالان پیش کر ماملے کو فاس ٹریک کوٹ میں لینے کے لیے ایڈی جی کرائیم دینیش ایمین کو نردیش دیئے ہیں وہیں کوٹڑی تھانا دھکاری شیوراج گرجل سمیت دو سپاہیوں کو ہٹایا گیا ہے ڈیوٹی آفیسر لیاقت محمد کو بھی نرمبت کیا گیا ہے فیلال پردیش میں بڑھ رہے اپرادو کو لے بی جی پی سرکار کو جم کر گیر رہی اور کانگریس کو گیر نے کہا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہی بیرو ریپور بیوز ایڈ ایڈ جائپور ایک اور مہت پول خبر اس حقے رہی جائپور نگر نگم ہیریٹیج میئر منیش گرجر کی پریشانی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے نگر نگم کے پورا ترکت آیوکت راجند ورما دوارہ درج ایف آئی آر کا معاملہ ابھی ختمی نہیں ہوا تھا کہ اب ان کے پتی سوشیل گرجر کو پورٹ بستر پر پڑی لاکھوں کی نکدی مشین سے گینے جا رہے نوٹوں کے بندل اور لیپ ٹاپ پر کیا جا رہا حساب کتاب کسی بڑے آیوجن کی تیاری نہیں یہ جائپور ہیریٹیج نگر نگم کی میئر منیش گرجر کے گھر ACB کا چھاپا پڑا ہے اور لاکھوں کی نوٹوں کے بندل ملنے کے بعد ٹیم کو نوٹ گننے والی مشین تک مگانی پڑی کئی گھنٹوں چلی کاروائی کے بعد ACB کی ٹیم نے 40 لاکھ سے زیادہ کی نکدی برامت کی وہیں ایک دلال کے گھر بھی 8 لاکھ نکد برامت ہوئے ٹیم نے میئر کے پتی سوشیل گرجر اور دو دلالوں کو گرفتار کیا ہے سوشیل پر پتے بنانے کی عوض میں دو لاکھ روپے کی گھوس مانگنے کا آر ماملے میں میئر کی بھومکہ کو لے کر بھی ACB جاج کر رہی ہے جایپور کے حرمارہ علاقے میں ہٹوڑا روڈ پر یہ جگہ ہے پتوں میں رشو سے جڑا مامل ہے آپ دیکھ سکتے کہ ACB کے موجود ہیں وہ یہ پر موجود ہیں وہ میئر کے پتی سوشیل گرجر نے سب آر کو خارج کر دیا ہے اور ایک بڑے کانگرس نیتا کے اشارے پر فسانے کی سازش رچنے کا آر پر لگایا ہے کہا میئر کے گھر لاکھوں کی نکدی ملنے کے باد راج نیتی پھر شروع ہو گئی ہے منتری پر سنگ خاچری آواز نے کہا کہ میں نے سوشیل گرجر کو کئی بار سمجھ آیا اس کے باوجود بھی نہیں مانے اور اس کے بعد ACB کی کاروائی ہوئی اتنا ہی نہیں خاچری آواز نے کہا کہ مہاب اور منیش گرجر کو برخواست نہیں کیا گیا تو 44 کانگریس کے پارشت پارٹی چھوڑ دیں گے دو چار لوگوں کے فون آئے تو بچہ کیا ساری پارٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں